پولیوں کے متعلق خدشات اور تحفظات کیا پولیوں سے متعلق ہمارے ہاں بہت زیادہ ابہم پایا جاتا ہے کچھ سازشی تیوریوں نے کچھ سی آئی اے نے اور کچھ ہماری اپنی نا اہلیوں نے پاکستان میں پولیوں کے خاتمے کی کوششوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اس میں سی آئی اے کا کردار کیا ہے اگر سی آئی اے اسامہ بن لادر کی گرفتاری کے متعلق جو اقدامات کیے گئے تھے ان میں جاسوسی کے لیے اس علاقے میں مسنوئی پولیوں مہین شروع کی گئی جس کی وجہ سے اس پولیوں پروگرام کو شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا اور اس کے بعد دہشت گردوں کے ہاتھوں پولیوں اثران کی ہلاکت اور اسوس لاکھ واقعات رونما ہونے لگے کچھ ایسی ہی ریپورٹس منظر عام پر آئیں جن میں اغوانستان اور قبیری علاقوں میں پولیو ٹیمز کے ڈبو میں جی پی ایس ڈیوائسز لگانے کا اطراف کیا گیا بعد میں وہاں ڈراؤن حملے ہونے لگے تو مقامی طالبان بھڑک اٹھے اور اندھا دھن پولیو ٹیمز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا بہرحال دو ہزار تیرہ میں اغوان طالبان کے علامیے کے بعد کم از کم اس شک والی وجہ کو تو خاتمہ ہی ہو گیا جس میں طالبان نے اعلان کیا کہ اگر اقوام متحدہ اور عالمی ادارے صحت طالبان مادی آفتہ ورکرز کو استعمال کرنے پر راضی ہوں تو وہ خود پولیو کے خاتمے کی مہم کا حصہ بنیں گے اس کے علاوہ ناظرین جماعت الالحرار نے اس وقت کے ترجمان احسان الاحسان نے بھی دان اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پولیو ٹیمز کو فوکس نہیں کریں گے ہماری اپنی بھی کشنا اہلیاں ہیں کریپشن کی یہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا ویکسین کو تھنڈا رکھنے کا بندوبست نہ کرنا پولیو ورکرز کو مناسب عجرت اور سیکورٹی مہیا نہ کرنا ورکرز کو ویکسین پلائے بغیر خانہ پوری کرنا پولیو کیسز کی ریپورٹنگ میں بے ضابط کیاں مذہبی اناثر کا بلا ثبوت اس سے متعلق شکوک و شبات پھیلانا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں یہ وہ چند وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم نے خود اپنے پیروں پر کلہاری ماری اور اس معاملے میں پوری دنیا سے پیچھے رہ کر رسوا ہو رہے ہیں سازشی تیوریاں شکوک و شبات تحفظات اور خدشات کیا ہیں جب اس بیماری سے محض زیرو پوائنٹ فائی فیصد مریضوں کو فالج ہوتا ہے اور ان میں بھی محض پانچ سے دس فیصد ہلاک ہوتے ہیں تو دیگر کہیں زیادہ خطرناک بیماریوں کے مقابلے میں اس پر پوری دنیا مل کر اپنی توانائیاں کیوں خرچ کر رہی ہے جواب یہ ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کا پوری دنیا سے مکمل صفایہ ہو چکا ہے جبکہ دیگر بیماریوں میں فیلحال ایسا ممکن نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ویکسین کیوں مفت بھیجی جاتی ہے اور زبردستی پلائی جاتی ہے دیگر بیماریوں اور آفاز سے بے تہاشا اموات ہوتی ہیں لیکن اس پر دنیا کو ترس نہیں آتا کیا وجہ ہے کہ ساری ہمدردی پولیو سے ہی متعلق کیوں جواب یہ ہے کہ مفت ویکسین صرف پولیو کے لیے نہیں بلکہ ناؤں دیگر بیماریوں کے لیے بھی موہیہ کی جاتی ہے پولیو کے سلسلے میں یہ کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں بلکہ ترقی آفتہ ممالکہ اپنا مفاد ہے کہ اس کا ویرس بڑی تیزی سے پھیلتا ہے لہذا تمام ممالکوں یہ خطرہ ہے کہ اگر پاکستان سے اس کا خاتمہ نہ ہوا تو یہاں سے کسی کیریئر مریض کے ذریعے دوبارہ ان کے ہاں پہنچ سکتا ہے جس کا وہ خطرہ برقرار رکھے ہوئے اور وہ ایسا کسی صورت میں ہونے نہیں دینا چاہتے سوال یہ ہے کہ کیا ویکسین سپرنز کو کم کر کے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاری ہے جو اس کے علاوہ بلوگت پر مردوں اورتوں کو بانچ کر دیتی ہے جواب یہ ہے ویکسین کے ذریعے حمل گرانے کی عدویات کی تیاری ابھی محض تجرباتی مرحیل میں تو ہو سکتی ہے اگر ایسی کوئی دواب بن چکی ہو تو کم از کم چائنہ والے ضرور اس کا استعمال کر رہے ہوتے اور دنیا میں فیملی پلاننگ کے دیگر مہنگے اور کسی حد تک غیر مؤثر ذرائع پر سرمایہ کاری نہ کی جاتی یہ ویکسین دنیا میں پچاس سال سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے کسی ملک میں شرع پیداش میں کمی کی وجہ پولیو کی ویکسین نہیں بتائی جاتی اگر یہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے تو مسلم ممالک کے عداد و شمار کسی حد تک اس مفروضے کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں کم از کم دو نسلیں یہ کترے پی چکی ہیں کیا موجودہ تیسری نسل کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ نہیں پاکستان میں انیس سر اٹھانوے کی مردم شماری کے بعد اب ہونے والی مردم شماری میں پاکستان کی آبادی پچاس سیست سے زیادہ بڑی ہے حضرین امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے تمام ابحام دور ہو چکے ہوں گے اور ان شر پسند اناصر جو پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کر کے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کروانا چاہتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور اپنے بچوں کو پولیوں کے کترے ضرور پلائیں گے اور ان کے مستقبل کو آپ بچائیں گے مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھونڈا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے